محسوس ناظرین السلام علیکم ناظرین اس فڈی میں ہم بات کریں گے اکلش اسمان کے بولم منتری ٹو کے پارٹ سری کے بارے میں اپسوڑ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے یاکوب بے شدید غصے میں محمد کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو محمد کہتا ہے جب اسمان اپنی جان اور آزادی کا مکروز ہے تو وہ آپ کی بیعت کیوں نہیں کر لیتا بابا آپ کو یہ اور راستہ نہیں بچا جوابن سردار یاکوب چل لاتے ہوئے کہتے ہیں بہت ہو گیا محمد بہت ہو گیا بس پھر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں جب گنجا کونیا سے سلطان کے فرمان کے ساتھ آئے گی اس وقت اسمان بے میری بیعت کر لے گا کوئی کتال نہیں ہوگا کوئی تلوار نہیں چلے گی یہ آخری حربیں ہیں علم سیاست محمد جبکہ باہر ایک خاتون سپاہیوں کے ساتھ قبلے میں داخل ہوتی ہے اور ایک آواز گنجتی ہے دستور عظیم گرمیان اوگلوں کے سردار یاکوب بے کی بیوی سعادت خاتون تشریف لا رہی ہیں یہ سنتے ساتھ ایک سپاہی سعادت خاتون کے لیے کارپٹ بچھا دیتا ہے اور ان کے لیے گوڑے کے ساتھ ایک مسنوی سیڑی بھی لگا دی جاتی ہے جس سے ہوتے ہوئے وہ کالین پر چلتے ہوئی آگے بڑھتی ہیں تکبر سے برے ہوئی سعادت خاتون ہر ایک چیز کو بڑی حکارت سے دیکھ رہی ہوتی ہیں جبکہ ان کے منازمہ بھی سونا لوگوں میں پھینک رہی ہوتی ہیں لوگ مجبوراں کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ آپ کو خوش رکھے اندر یاکوب بے محمد سے کہتے ہیں ہم راستوں پر بازار لگا رہے ہیں عثمان پہلے کی طرح ازادانہ طور پر کام نہیں کر سکے گا تو محمد کہتا ہے وہ نہیں کر سکے گا ہرگز نہیں کر سکے گا آپ پر چلنے والے تیر کا کیا ہاں کیا ہم اس کا حساب نہیں لیں گے بابا جوابن یاکوب بے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتے ہیں خاموش رہو تم تمہاری ماں سن لے گی مگر سعادت خاتون وہاں پہنچ کر سب کچھ سن لیتی ہیں اور کہتی ہیں محمد تم کیا کہہ رہے ہو تو یاکوب بے ایک دم سے ساری بات پر لڑتے ہوئے کہتے ہیں خوش آمدید خاتون خوش آمدید یہ کہتے ساتھی وہ آگے بڑھ کر خاتون کو گلے لگا لیتے ہیں مگر سعادت خاتون پوچھتی ہیں آپ پر تیر کس نے چلایا جوابن یاکوب بے کہتے ہیں خاتون کچھ نہیں ہوا وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں گرا سکتے تم میرے ساتھ ہو جبکہ محمد غصے سے کہتا ہے امہ اسمان نے اس نے بابا پر تیر چلایا تو سعادت خاتون کہتی ہیں یاکوب بے آپ لوگوں کی جانیں نہیں بخشتے جو آپ پر حملہ کرتے ہیں تو پھر اسمان اب تک زندہ کیوں ہے آپ نے اس کی جان کیوں بخشی جوابن یاکوب بے کہتے ہیں میں نے کسی کی جان نہیں بخشی خاتون یہ سن کر سعادت خاتون کہتی ہیں تو پھر آپ سے ایک وقت کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ سن کر یاکوب بے کہتے ہیں ایک خاتون اپنے شوہر کو جانتی ہے اگر میری بیعت کرنے سے پہلے اسے مار دیا تو بہت خون بہے گا وہ پہلے حکم مانے گا اور پھر وہ اپنے کیے کا حساب دے گا یہ کہتے ہیں ساتھ وہ نشست پر بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں لیکن میں نے اسمان کو اس کی بے حسی کے سزا دی میں نے اس کی ساکھ کو تباہ کر دیا تمام لوگ یہی بات کر رہے ہیں کہ کیسے اسمان کی تظلیل کی گئے اسے دوران وہاں پہ ایک سپائی آکر کہتا ہے جناب ریموس نے اسمان کو دھوکہ دیا اور پھر آپ کے حکم کے مطابق چلا گیا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہیں جوابن یاکوب صاحب کہتے ہیں اسمان ریموس کو ڈونڈ رہا ہوگا اس بات کو یقینی بناو کہ اسمان کے پہنچنے سے پہلے ریموس کے سانسے بند ہو جانی چاہیے یہ سنتے ہی سپاہی چلا جاتا ہے سپاہی کے جانے کے بعد یاکوب بے کہتے ہیں اسمان بے نے ہمیں یعنی شہر میں مدو کیا ہے محمد تم تمام تیاریوں کے ذمہ دار ہوگے اب میری بات غور سے سنو ادھر کارماز ریم علاودین اپنے سپاہیوں کے ساتھ بیٹا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور سپاہی بے سنگر سے کہتا ہے وہ شاہ رہنا ہم یعنی شہر جاتے ہوئے اکیلے نہیں ہوں گے جوابن سپاہی بے سنگر کہتا ہے ہم نے احتیاطی تدبیر اختیار کیے ہیں شہزادی اس لحظے میں وہاں پہ پہنچنے والی گونچہ درازہ کھول کر انہیں دیکھتی ہے پھر اپنے ملازمہ گلجہ سے کہتی ہے تم جانتی ہو کہ کیا کرنا ہے اب جاؤ یہ سنتے ساتھ اس کا ملازمہ چلی جاتی ہے اور گونچہ درازہ کھول کر سرائے میں داخل ہو جاتی ہے اسے دیکھ کر علاودین کہتا ہے گونچہ خاتون تو ہم پھر سے مل گئے کیا یہ اتفاق ہے یا آپ ہمارا پیچھا کر رہی ہی ہیں جوابن گونچہ کہتی ہے میرے بابا یاکوب بے یعنی شہر کے قریب سردی بازار میں ہوتے ہیں علاودین بے وہ کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں کیا آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا تو علاودین کہتا ہے آپ میرے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں گونچہ خاتون اور چونکہ ہم دونوں ایک رستے سے جائیں گے آپ ہماری مہمان بنیں آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں تو گونچہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے ہم ان زمینوں کے مالکیں میمان نئے ہی مدرستے کے طالب علم پھر وہ سرائے کے ملازموں سے کہتی ہے ہمارے لئے میزے تیار کرو یہ کہتے ہیں ساتھ ہی وہ آگے بڑھ کر دوسری جانب بیٹھ جاتی ہے جبکہ اس کے ملازمہ باورچی خانے میں پہنچ کر اس کا دروازہ بند کر دیتی ہے ادھر علاودین سرائے کے ملازم سے کہتا ہے اپنا مشہور شوربہ لے کر آؤ یہ سن کر ملازم جیسے ہی باورچی خانے میں جاتا ہے تو گونچہ کے ملازمہ اسے دبوش لیتی ہے اور وہ کہتی ہے اگر تم نہیں چاہتے کہ میرے آدمی تمہارے سرائے تباہ کر دیں تو جیسا کہتی ہوں بیسا کرو اس کے ساتھ ہی وہ شوربے میں کچھ ملانے لگ جاتی ہے کافی دیر مشروب نہ آنے پر علاودین کے ساتھ پکارتا ہے ملازم پھر سپاہی جیسے ہی اٹھ کر باورچی خانے کی جانب بڑھتا ہے تو گونچہ کا ہاتھ اس کی تلوار پر چلا جاتا ہے جبکہ علاودین کا سپاہی باورچی خانے کے درازے پر آ کر کہتا ہے شوربک آہاں ہے جیابن وہ خادم کہتا ہے لارا آہاں ہوں جناب جبکہ گولچہ اس ملازم کے سامنے ایسے کھڑی ہوتی ہے کہ وہ علاودین کے سپاہی کو دکھائی نہیں دیتی اور علاودین کا سپاہی واپس میز پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کچھ دیر کے بعد ملازم مشروب لے کر آ جاتا ہے اور علاودین سمیت تمام سپاہی جلدی میں مشروب پی لیتے ہیں یہ دیکھ کر گونچہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے کھاؤ مدرسے کے تالیب لم کھاؤ ادھر یعنی شہر میں کھانے کے دسترخان تیار ہوتا ہے اور اسمان صاحب ملون خاتون فاطمہ اور بران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اس لئے میں خیمے کا درازہ کھلتا ہے اور الجنن نے جرکتائی کے ساتھ وہاں پہنچتی ہے ان کے پیچھے پیچھے جرکتائی بھی اسی حالت میں وہاں داخل ہوتا ہے جرکتائی کو دیکھتے ساتھ یہ اسمان صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ جرکتائی حسرت بری نگاؤں سے سب کو دیکھتا ہے اور خیمے کی ہر ایک چیز پر نظر دوڑاتا ہے اسمان صاحب خوشی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ساتھ یہ اسمان صاحب بازو پھیلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج ہو میرے شیر مگر جرکتائی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا یہ دیکھ کر اسمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو جرکتائی کہتا ہے آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو اسمان صاحب حرانگی سے کہتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں ہو یہ کہتے ہیں ساتھ یہ اسمان صاحب اس سے گلے لگ جاتے ہیں مگر جیرکتائی بالکل بھی ہاتھ عثمان صاحب کی جانب نہیں بڑھاتا تو عثمان صاحب محسوس کر جاتے ہیں اور جیرکتائی کو پیشے کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں دیکھو میری طرف دیکھو پھر اس کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جیرکتائی مضبوطی سے ہاتھ باندھ دیتا ہے یہ دیکھ کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں جیرکتائی تم ٹھیک ہو نا بولو جیرکتائی بولو اس کے ساتھ ہی ننہ جیرکتائی آگے بڑھ کر عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے کہتا ہے مجھے اپنا ہاتھ چومنے دیں جناب یہ دیکھ کر عثمان صاحب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور جیرکتائی سے کہتے ہیں چلو بیٹھ جاؤ تمہیں بھوک لگی ہوگی اس کے ساتھ ہی طرح طرح کے کھانے دسترخان پر پہنچا دیے جاتے ہیں اور الجن جیرکتائی سے کہتی ہے ہم نے تمہارے پسندیدہ پکوانتے یاد کی ہیں جیرکتائی کھانا آپ کا پسندیدہ ہے یہ سن کر جیرکتائی کھانے کو دیکھتا ہے کھانے میں تقریبا ہر طرح کے کھانے شامل ہوتے ہیں اس کے ساتھ اسمان صاحب ملوم خاتون فاطمہ اور بران میز پر بیٹھ جاتے ہیں پھر اسمان صاحب ایک جانی بشارہ کرتے ہوئے جیرکتائی سے کہتے ہیں چلو بیٹھو جیرکتائی یہاں اور بیٹھو مگر کوئی جواب نہ ملنے پر پھر سے کہتے ہیں جیرکتائی یہاں ہو بیٹھو یہ تمہاری شرف والی جگہ ہے یہ سن کر جیرکتائی جگہ دیکھتے ہوئے کہتا ہے شرف والی جگہ اس کے ساتھ ہے وہ شرف والی جگہ شرف والی جگہ کہتا ہوا نشست پر گھٹنوں کے پر جا بیٹھتا ہے مگر بیٹھتے ساتھ اس کے آنکھیں بھر آتی ہیں یہ نہ دیکھتے ہوئے اسمان صاحب کہتے ہیں تمہیں اس کی یاد آئی ہوگی بھوکے ہوگی ہے نا چلو شروع کرو اس کے ساتھ ہی سب لوگ کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں اور نانا جیرکتائی بھی روٹی کے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا اپنے بابا کے سامنے رکھ دیتا ہے مگر جیرکتائی کھانا نہیں کھاتا یہ دیکھ کر اسمان صاحب بران سے کہتے ہیں بران جیرکتائی کے گھر کا کیا ہوا جوابن بران کہتا ہے میں نے اللہ کی مدد سے تیار کر لیا جناب میں نے اپنے بھائی کے لیے یعنی شہر کا سب سے خوبصورت اور بڑا گھر تیار کیا ہے اس میں ایک باغ بھی ہے یہ سنکر جیرکتائی حیرانگی سے کہتا ہے باغ کیسا باغ تم سب مجھے بے وکوف سمجھتے ہو یہ دیکھ کر الجن جیرکتائی سے کہتی ہے جیرکتائی ایسا نہ کہو مگر جیرکتائی دل کے بڑاس نکالتے ہوئے کہتا ہے ان تمام سالوک کی قید کے بعد کون سا گھر میرے زخموں پر مرم رکھ سکتا ہے تو اسمان صاحب کہتے ہیں بلکل ایسا نہیں ہو سکتا ہم نے سوچا کہ اس سے تمہارا درد کام ہو جائے گا تم وہاں اپنے خاندان کے ساتھ اچھے دن گزار سکتے ہو جو ابن جیرکتائی کہتا ہے اور میری کھوئی ہوئی چیزیں انہیں واپس کون لائے گا اسمان بے یہ کہتے ساتھی جیرکتائی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اس طرح واپس کیوں آیا تاکہ آپ لوگ میرا حال دیکھ سکیں آپ نے مجھے کھانا دیا شکریہ لیکن انہوں نے میرا بازو توڑ دیا اب میں روٹی نہیں اٹھا سکتا یہ سنکر اسمان صاحب کہتے ہیں فکر نہ کرو ہم ان سے اس کا حساب لیں گے تو جیرکتائی کہتا ہے آپ حساب لیں گے یہ کہتے ساتھی وہ اسمان صاحب کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور مزید کہتا ہے آپ حساب لیں گے یا وہ بھی یاکوبے پر چھوڑ دیں گے ادھر سے ارحان الافیرہ کو لے کر یعنی شہر کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے ہمارے میل میں خوش آمدید تیک فور کی بیٹی جو آبن الافیرہ کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے میں کبھی نہیں بولوں گی کہ تم مجھے غلام کی طرح یہاں لائے ہو جو آبن ارحان رکتے ہوئے کہتا ہے میں جانتا ہوں تمہارا حافظہ مضبوط ہے تم کبھی نہیں بولتی اب چلو یہ کہتے ہیں سادے وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ خیمے میں اسمان صاحب کہتے ہیں جرکتائے مگر جرکتائے خاموش نہیں ہوتا اور روتے چلاتے ہوئے کہتا ہے میں نے بہت انتظار کیا میں نے انتظار کیا کہ میرے سردار آئیں گے بھائی آئیں گے کہتا رہا کہ وہ آئیں گے مگر آپ میں سے کوئی نہیں آیا یہ سن کر اسمان صاحب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں جرکتائے ہم نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا ایسے نہ کہو ہم تمہیں کبھی نہیں بھولے جوابن جرکتائے کہتا ہے اگر اسمان بے نے مجھے ہر طرف تلاش کیا ہوتا تو وہ مجھے زمین کی نیچے سے بھی ڈون نکالتے آپ نے تو مجھے کفار کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جناب کافی دیر تک سننے کے بعد اسمان صاحب کھڑے ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور جرکتائے کے پاس آکر کہتے ہیں دیکھو جرکتائے میری طرف دیکھو میں تمہیں سب سے بہتر جانتا ہوں مرا نہیں میں کبھی اپنے فرض سے پیچھے نہیں اٹھا میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا میں نے اپنا فرض پورا کیا میں نے اپنا فرض ادا کیا اسمان بے اسمان بے جرکتائے سے پیار کرتے ہوئے اسے خاموش کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر جرکتائے کا غصہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ایک اچھا سپاہی بنا کیا آپ نے بطور صدار اپنا فرض ادا کیا آپ نے کیا کیا اسمان بے گلیوں میں بازاروں میں ہر ایک ہمارے بارے میں باتیں کر رہا ہے وہ ہمیں زلیل کر رہے ہیں جوابن اسمان صاحب کہتے ہیں جرکتائے تم جانتے ہو کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کس لیے میرے بہدر کس لیے تم جانتے ہو کہ ہم کیوں گات میں پھنسے تو جرکتائے کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کیسے پھنسے لیکن میں آپ کے مقصد کے لیے پھنسا رہا اپنے مقصد پر سوال اٹھتا ہوا دیکھ کر اسمان صاحب کو بہت دکھ ہوتا ہے اور پھر وہ غصے میں کہتے ہیں جرکتائے چلو جاؤ تم جاؤ اور آرام کرو یہ کہتے ہوئے اسمان صاحب جرکتائے کو تھوڑا دکھیلتے ہیں تو جرکتائے کہتا ہے یہ آپ پر بہت باری ہے نا لیکن میں یہ سب سیکھ کر گزرا آپ سن کر بھی برداشت نہیں کر پائی یہ سن کر اسمان صاحب باہر کی جانے بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں چلو جاؤ جرکتائے جاؤ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جناب جناب کہتا چلا جاتا ہے پھر اسمان صاحب بران سے کہتے ہیں بران جاؤ اس کے ساتھ رہو اسے اکیلا مت چھوڑو بران کے جانے کے بعد اسمان صاحب کہتے ہیں میرا دل ٹوٹ چکا ہے اس کے ساتھ یہ ارحان خیمے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے سے علو فیرہ بھی سامنے آتی ہے جسے دیکھتے ساتھی منون خاتون کہتی ہیں علو فیرہ جبکہ اسمان صاحب بھی غصے میں ارحان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ یہ اپسوڈ اختتام پذیر ہوتی ہے